کیوں اس سماج کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے ایسے قانون بناو ایسی ایسی چیزیں بناو آپ کے نجی سمبندوں کو بھی اب کوٹ تے کر رہی ہے کہ بیڈروم میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جو اس سماج کی پرمپرہ نہیں ہے جو اس دیش کی پرمپرہ نہیں ہے اس کے لیے قانون بنانے کے لیے بھارت سرکار اور کن سرکار آپ کی جڑی شریح ہے وہ دھارہ تین سو ستر کو لگانے لاغو کرنے پر کر رہی ہے ارے بھائی اس دیش میں جو سب سے بڑا مددہ ہے جو کئی سو سالوں سے چل رہا ہے جو اس دیش میں دو بڑی قومیں آمنے سامنے کھڑی ہیں ان میں تناؤ ہے ان میں جو بھی ڈسپیوٹ ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ رام مندر کا جو معاملہ ہے اس پہ آپ کو فیصلہ ہندوؤں کے فیور میں دیجئے یا مسلمانوں کے فیور میں دیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ اگر اتنا بڑا معاملہ ہے لاکھوں لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں اتنی س ساری سمپتھی کا نشت ہو چکا ہے اتنے دنگے ہو چکے ہیں اگر کورٹ میں مخدمہ ہے تو کورٹ اس کو دس دن بیس دن ایک مہینہ بیٹھ کر کے چوبیس گھنٹے لگا کر کے اس معاملے میں جو فیصلہ دینا ہے دے دے کہہے کہ یہاں مسجد بنا دیں کہہے کہ یہاں مندر بنا دیں وہ سماج تے کرے گا لیکن کورٹ جس طریقے سے اس کورٹ ایسے ٹال رہی ہے کہ دو ہزار نو کے اندر ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں سنوائی کی اپیل ہوئی دس سال تک سپریم کورٹ نے بینچ نہیں بنائی تو بھائی سپریم کورٹ بھی یہ کیوں ایسا کر رہی ہے کہ اس دیش میں تناؤ بنا رہے فیصلہ کریں آپ جو آپ ہزاروں فیصلے آپ نے کیے کہ لوگوں کو دیکھ کے فیصلے کیے آپ نے جلی کٹیو پر فیصلہ کیا 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 آپ نے سبری ملاکی اندر فیصلہ دیا کیا کیا آپ نے دائی ہانڈی بومبے میں کیسی ہوگی اس پر فیصلہ دیا کیا کیا آپ نے اس سے پوچھا تھا کسی سے کہ ہم اس کو دینے سے کیا ہوگا لیکن یہی سپریم کور کورٹ یہی سپریم کورٹ دلی کا ایک دلی میں ایک مزد ہے جامعہ مزد اس مزد کا امام ہے جو چھٹا ہوا گنڈا ہے اس پر پینسٹھ مخدمے ہیں پینسٹھ اس پر ایف آئی آر ہو رہی ہے اور پینسٹھ کی پینسٹھ ایف آئی آر کے اندر نون بیویل وارنٹ ہے لیکن دلی ہائی کورٹ نے جب اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا اور دلی پولیس سے کہا کہ آپ اسے گرفتار کریے تو شیلہ دکشید کی سرکار تھی دلی پولیس نے ہائی کورٹ میں لکھ کے دیا ہے کہ اگر ہم پکڑیں گے تو اس پورے علاقے میں دنگا ہو جائے گا یا نہیں اس دیش میں گنڈے کو پکڑنے سے کسی بدماش کو پکڑنے سے جس پہ ایف آئی آر ہے نون بیویل وارنٹ ہے کورٹ آرڈر کر رہی ہے اگر اس کے پکڑنے سے دنگا ہو جائے گا اور وہ اس کو نہیں پکڑ سکتے تو پھر تو یہ بہت آسان ہے پھر تو سپریم کورٹ ایک دروازہ کھول رہی ہے کہ ہر آدمی گنڈا گھردی پہ اترے پولیس پکڑنے جائے تو آپ دنگا کر د آنے گے تو اس لیے پھر تو لائن آرڈر کی بات ہی نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک مسجد کے امام کو پکڑنے کے لیے جس پہ وارنٹ ہے جس میں ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں ہے جس میں آر ایس ایس بی جے پی نہیں ہے اس میں آر سماج مندر کوئی بھی نہیں ہے اس کے کچھ کاموں کے قرآن اس پہ اپائی آر ہوئی لیکن یہی سپریم کورٹ کی بہنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہی سپریم کورٹ ایک کسی ہماری بہن نے کوئی آروپ لگایا اور اس آروپ کی بنیاد پر آپ نے ایک آدمی کو پکڑ لیا اور وہ آدمی جیل میں ہے اس کو زمانت نہیں مل رہی ہے میں آسارام بابو کی بات کر رہا ہوں آسارام بابو اچھے ہیں برے ہیں یہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے میں آپ کو کمپیرٹ پتا رہا ہوں اس دیش کے اندر کی ویوستہ کیسے کام کر رہی ہے وہ جیل میں ہیں ان کو زمانت نہیں ملے گی اور ان کے پکڑنے سے سماج میں کوئی گھنڈا گردی نہیں ہوگی سماج میں دنگا نہیں ہوگا تو آسان ہے آسارام بابو کو جیل میں ڈال دو لیکن آپ دیکھیں چند دن پہلے ہی جالندھر کے اندر وہاں کے چرچ میں فرانسس کو نام کے ایک بشپ نے ننس کے ساتھ ریپ کیا وہ ننس پردے پہ آکے ٹیلویجن پہ آکے کہہ رہی ہیں یہ یہ ہوا ہے کوئی پانسو سال پرانی کہانی نہیں ہے آسارام بابو کے معاملے میں تو کسی نے آروپ لگایا ہے کسی نے بیان نہیں دیا ہے لیکن یہاں جس کے ساتھ وکٹم ہے اس نے بیان دیا ہے وہ لوگ لڑ رہے ہیں لیکن آپ سوچئے کہ کیا ویوستہ اس دیش کی آپ نے بنائی ہے کہ اس بشپ فرانسس کو کے بارے میں ویٹیکن سے فرمان آ جاتا ہے اس دیش کی چرچ ایسوسیشن اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اس کو ہاتھو ہاتھ زمانت مل جاتی ہے یہ صرف میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ویوستہ ہے کہ جو لوگ ہندوت کا کام کرتے ہیں اس دیش میں تمیلناڈو کے اندر وہاں کی مکھ منتری نے یہ میں جانتا ہوں کن کاروں سے انہوں نے کیا اس کی تو مجھے خبر ہے لیکن شنکرہ چار آپ کا جو آپ کے سماج کا آپ کے دھرم کا سب سے اچھ پت پہ بیٹھا ہو اس کو رات کے دو بجے ایک جھوٹے بلاتکار کے آروپ میں آپ پکڑ کے جیل میں ڈالتے تھے لیکن پرتکریہ نہیں ہوتی اور آپ کی پرتکریہ نہیں دے نہ ہی کچھ لوگوں کو کاہرتہ لگتی ہے اور سپریم کورٹ کو لگتا ہے کہ یہ سب سے آسان لوگ ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کچھ بھی ان کے اوپر تھوپ دو یہ لڑ نہیں سکتے یہ بول نہیں سکتے میرا صرف اس پورے سندھر کو بتانے کا ایک ہی قارن تھا کہ ہم آدرش سماج میں نہیں رہ رہے یہ آدرش سماج نہیں ہے اس وقت ہم کہیں کہ سب کچھ نورمل ہے نہیں میں نہیں مانتا نورمل نہیں ہے ایک ابنورمل سچویشن میں آپ رہ رہے ہیں ہم نے کہیں نہیں اتحاس میں پڑھا کہ جب دو سیناؤں کے بیچ میں یدھ ہوتا تھا تو اس وقت یدھ کے بھی نیم تھے آپ سب لوگ مجھ سے بزرگ ہیں کہ بھئی سورج ڈوبنے کے بعد یدھ بند ہو جائے گا سینائے اپنے اپنے ٹینٹوں میں چلی جائیں گی پھر ہم یدھ کریں گے لیکن ذرا سوچ یہ کہ یہ سنسکرتی کہاں سے آئی ہمارے یہاں کہ ہم رات میں بھی حملہ کرنے لگے چھپکے بھی حملہ کرنے لگے پڑوس میں رہتے رہتے ہم نے پڑوسی کو مار یہ سنسکرتی آئی کہاں سے ساتھ سو سال میں اور ہم اس ساتھ سو سال کی سنسکرتی میں اتنے پیچھے چلے گئے ہیں کہ اپنی پہچان کو بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہم ہیں کون ہم اپنے گھر کے کمرے میں بند ہو کر کے ہندوت ہوتے میں ہمیں شاید ہوسا ہے کہ ہم لگتا ہو کہ ہم ہندو ہیں لیکن آپ ہندو نہیں ہیں یہ دیش کی رکشہ بہوسنکھیک سماج کے اوپر ہوتی ہے ہر دنیا میں جو بہوسنکھیک سماج ہوتا ہے وہ دیش کو بچاتا ہے لیکن یہاں بہوسنکھیک سماج اپنے ہی دیش میں پلائین کر رہا ہے ہر شہروں سے کر رہا ہے اور ایک راج جو اس دیش کے سمویدان کے اندر آتا ہے اس دیش کی کوٹ کے اندر آتا ہے انہوں نے ستر سال میں اس راج کو آپ کے سمویدان سے بہار کر دیا آپ کی کوٹ سے بہار کر دیا اور اسی سماج میں جہاں گاندھی جی کو روشنی نظر آتی تھی اور وہ ہر باشنا میں کہتے تھے کہ پورے بھارت میں مجھے صرف جمہو کشمیر میں روشنی نظر آ رہی ہے یہاں ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں انہی گاندھی جی کے رہتے 26 اکٹوبر 1947 میں جمہو کشمیر میں جو ہوا اس کے بارے میں دیش کو نہیں بتایا گیا چند اخبار ہوا کرتے تھے وہ بھی بڑے مینیج تھے لیکن اب ساری چیزیں بہار آ رہی ہیں آپ پڑھئے کہ کس طریقے کی لوٹ اور ریپ اور مار کاٹ ہوئی تھی اور بھارت کی سینہ یہاں سے وہاں گئی تھی اس وقت کے نیتاؤں نے جب وہاں جمہو کشمیر راج بن گیا تو کیسے کیسے سمجھوتے ان کے ساتھ کر کے سمجھان میں وہ پراویجن کر کے چلے گئے ہیں کہ جس کی لڑائی لڑتے لڑتے ہمیں پورا ایک جرم نکل جائے لیکن وہ تمام سارے لوگ جو اسلام قرآن اللہ مصطفیٰ کی دعائی دیتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے اسلام میں یہ بتایا گیا ہے ارے تو اسلام میں جب یہ بتایا گیا تھا تو تم نظام مصطفیٰ جس کشمیر میں نافذ کرنا چاہتے تھے لاغو کرنا چاہتے تھے تم نے ساڑھے تین لاکھ کشمیری پنڈتوں کو مارا ہیرالال ٹپرو وہاں کے بہت بڑے آدمی تھے ان کو گولیاں ماری سڑک کے چورائے پہ ڈال دیا اور جن لوگوں نے مارا انہوں نے موٹر سائیکل سے چاروں طرف چکر لگائے اور کہا کہ کوئی مسلمان اس کو پانی نہیں دے گا ایسے نہیں ہتیا کی بھرڑ میں ہتیا کر دی ہوں آپ نے اتنے لوگوں کو مارا راتوں رات بچارے وہ چلے گئے آج ان کو وہاں سے بھاگے ہوئے تیس سال ہو گئے تو مہبہ وہ مفتی سے کسی کو پوچھنا چاہیے تھا کسی راجنیتہ کو کہ مہبوبہ مفتی جو تم گھڑیا لی آنسو بہا رہی ہو یہ کس وقت بھاگے تھے جب تمہارے ابباجان بھارت کے گرہ منتری تھے تو جب گرہ منتری اس کے پتاجی تھے تب یہ گھٹنا گھٹی تھی بھائی تو نہ مہبوبہ نے اپنے پتاجی سے پوچھا کہ آپ تو دیش کے گرہ منتری ہیں آپ کو روکنا چاہیے تھا نہ سیکولر لوگوں نے پوچھا نہ دوسروں نے پوچھا تو سوال یہ ہے کہ بھائی آپ ساڑھے تین لاکھ کشمیری ہندو پندتوں کے مرنے پہ مرنے پہ ان کے ریپ پہ ان کے بلاتکار کے اوپر اگر آپ نہیں بولیں گے تو مجھے یہ بتائیے جب یہ گھٹنا آپ کے شہر میں گھٹے گی تو کوئی دوسرا بولے گا اس مانسکتہ سے ہندو سماج کو باہر نکلنا چاہیے یہ خطرناک موڑ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں ہم تمام سارے لوگ جب کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے تب ہم اس پر رییکشن دیتے ہیں سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ گھٹنا نہ گھٹے اس کی تیاری کرتے ہیں ڈاکٹر بھی یہ کہتا ہے کہ کسی بیماری کے علاج سے اچھا ہے اس کا پری کوشن لینا کہ یہ نہ ہو یہ نہ ہو تو پہلے سے آپ تیار رہیں کہ بھئی اگر جاڑا آنے والا ہے تو ہم گرم کپڑے پہنے ہم یہ کہیں کہ صاحب ہم نے کپڑے پہنے نہیں ہم بیمار ہو گئے تو یہی میں کہہ رہا ہوں ہمارا سماج جب تک بیمار نہیں ہوتا تب تک دوا نہیں لیتا جب تک گھٹنا نہیں گھٹتی تب تک ہم بولتے نہیں ہیں اور جب گھٹنا گھٹ جاتی ہے تب اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ آپ کے بولنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے پاکستان بنا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا پاکستان جس سوچ سے پیدا ہوا تھا اس سوچ پہ پاکستان ایک منٹ کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے سرکاریں آ گئیں سرکار میں کبھی کوئی پارٹی آئی کبھی کوئی پارٹی چلی گئی کبھی فوج آئی لیکن پاکستان کا جو ایجنڈا تھا پاکستان کی جو سوچ تھی وہ چودہ اگس انیس سو سیتالیس سے لے کے بیس جنوری دوہزار اٹھارہ تک ایک ڈاٹ بھی نہیں بدلا اس کو کہتے ہیں راشتی ٹھیک ہے ان کی بات غلط ہو سکتی ہے ان کا ان کا تھوٹ غلط ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ کوئی تھوٹ ہے تو اس کو وہ پوری ایمانداری سے جی رہے ہیں اور سیتالیس میں جن کارنوں سے یہ دیش بٹا اب تو ہم نعرہ یہ سن رہے ہیں کہ دیش تو بٹے گا لیکن ہندو تیہ کریں کہ اس بار کہاں جانا ہے کہ جو ہم نے سیتالیس میں غلطی کی تھی وہ اب نہیں ہم کریں گے اس بار ہندو کو تیہ کرنا ہے کہاں جائے گا